آؤ کتاب نہ شیعہ نہ سنی رائٹر وہ ہے جسے ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے صغیر بن احمد یہ وہ بندہ تھا جو منصف مزاج ہو کے متوقل کی اور آئمہ کی جو جو اچھائیاں برائیاں تھی نا وہ لکھ لکھ کے نا سامنے بھیجتا تھا صغیر بن احمد کہتا ہے ایک امام علی نقی علیہ السلام کہتا ہے ان کے پاس آکے کہتا ہے مولا متوقل نے اتنے ظلم کر دیئے کھانے کو کچھ نہیں بھوک ہے غربت ہے افلاس ہے مرنے کے قریب ہوں آپ وقت کے امام ہے میری نصرت بھی کرو میری امداد بھی کرو جو وقت کے امام سے مانگے اسے ملتا کیا ہے اتنا کہنا تھا کہ آپ کو میں علی سمجھ گئے یہ جملہ ذہن میں رکھنا وہ کہتا ہے اس نے آگے علی نقی علیہ السلام سے کہتا ہے میں آپ کو علی سمجھ کے آپ سے امداد مانگنے آیا ادھر نام علی آنا تھا نا امام علی نقی اٹھ کے سمین سے ریت اٹھا کے کہتا ہے جا ہم نے تجھے گنی کر دیا ہے شیعہ ہے کوئی ہے کوئی شیعہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے ان جملوں پہ بولے وہ جو نقوی بیٹھا وہ تو بولے گا نا وہ کہتا ہے میں نے جو چھولی میں دیکھا وہ ریت نہیں سانا ہو گئی ہے کہا صغیر بن احمد کہا صغیر بن احمد یاد رکھنا ہم آل محمد مجبور نہیں ہم نے صبر اور پیما کا دنیا کو بتایا ہے ایسے کرنا ہے تو پھر اب آسان ہوگی نا امام نے دی ریت بن رزق گیا لگ جی شاہ جی اس جملے تھے امتحان جی پین تی منٹ میں نہیں ہو گئے جی پڑھ دے ہو تی منٹ تو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں جتنے بزرگ تشریف فرما ہے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین ریکارڈ کروا کے کہہ رہا ہے میرے مولا کا فرمان نہ ہو مولا کا بھی مجرم آپ صداد کا امتیوں کا اس بارگاہ کا ہر قوم کا مجرم حوالہ نہ ہو پھر حوالہ ہے تو پھر کتاب والا جانے اور وہ جانے میں کتاب سے دیکھے پڑھا وہ کہتے ہیں میرے امام کا فرمان ہے جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے ہیں رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں جسے رزق علی سے چاہیے جو علی کو مظہر تو ہی سمجھتا ہے جو نمائندہ تو ہی سمجھتا ہے یہ میں نے کوئی شرق والی بات نہیں کی علی حکر آپ سلامت رہیں میں نے کیا جملے کہے جو بغیر شک کے اس لفظ میں جس نے دا دیوں سے سلام ہے جو بغیر شک کے اپنے دل میں مولا علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے نہ رزق دینے علی خود آتے ہیں کیوں اللہ براہ راز دینے کبھی کسی کو نہیں آیا مظہر بنا کے چودہ کو سامنے کر کے کہا میں تو جسم رکھتا نہیں مانو انہیں یار اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آنا مظہر کون ہے بولو دوسری مظہر کون ہے نمائندے کون ہیں سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں پہچانو مجھے اللہ سامنے نہیں آئے گا جو ابھی تک مجھے داد نہیں دے سکا وہ تسلی رکھے اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا ہمارا شیعانِ حیدرِ قرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا ہم یہاں ممبر سے اعلان کرے اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسمانیہ سے مبرہ ذات کا نام ہے چودہ مظہرِ توحید ہیں نمائندگانِ توحید ہیں جو ہمارے بھائی کہتے ہیں قیامت والے دن عرش پہ کرسی لگے گی کرسی پہ اللہ بیٹھے گا اللہ کے وزن سے کرسی چر چر کرے گی انہیں مرتضی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا عقیدہ ہے عرش پہ کرسی پہ اللہ بیٹھے گا پھر جو قیامت والے دن عرش پہ کرسی پہ بیٹھا نظر آئے نا اسے اللہ مان لینا ہمارا عقیدہ نہیں اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا پچھلے صاحبان ناراض تو نہیں آزان چنے میں جانتی ہے چھے پانچ پہ اوکے اوکے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے آجین اور جو دور سخابہ رہا ہے آجین اور جو دور سخابہ رہا ہے چھے پہلے ختم کر رہا ہے سبی ملابات رہا ہے اس دن سے کرتے ہیں علی رزقی کی تقسیم سب لوگ یہ کہتے ہیں خدا باہر بے شکریہ سب بے شکریہ سب یہی تو مظہر توحید ہے اللہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد سخرا لکم والی آیت جتنی سرکار محمد مصطفیٰ پہ ہے اتنی سرکار قائم پہ بھی اطلاع کا ہے آپ سلامت رہیں اچھا چلو ساریاں گلہ چھاڑ دیو منوید دسو سرکار قائم آنا کی تھے چھوڑ دی میں نے ساری مجلے چھڑو ساری گلہ ٹائم تھوڑا اذان ہوڑا لیے سرکار قائم تشریف کانائیں گے کعبے کی چھت پہ پوری اللہ کی بھری کائنات میں قائم کو صرف اللہ کا گھر ہی ملا پوری کائنات اللہ کی ہے کہیں آ جاتے کعبے کی چھت پہ ہی کیوں آئے تو حسین بن روح سے کسی نے پوچھا کعبے کی چھت پہ کیوں آئیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تیرہ رجب والے دن کعبے کے سنٹر میں جو ولایت کا بیج بویا گیا قائم کے آنے سے مکمل ہو جائے گا اس کی مثال دی زمین میں گندم ڈالو تو نکلتی بھی سرکار لو جی میں اس کی جملے کو پڑھنے لگا ہوں پھر اپنا نام لے کے مرتضی مہدی بن حافت حدق سین کسی مولوی دے پیودی جرتی نہیں جیڑی روایت میں پڑھنے لگا ہوا کہ اُدھی رد پیش کرے میں سبھی کرتے اعلان کرا کے پہ کہند آجے ریکارڈنگ کرا کے پہ کہند آجے کسی کی جرتی نہیں جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں اس کی رد پیش کرے سرکار قائم قابعے کی چھت پہ آوکے پہلا جملہ کہیں گے کیا پہلو الہ پید اللہ ہے آؤ زہیید اللہ قائم بلادش بھی اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی پید کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے اے کوشیہ جو قائم کی ریت بیٹھا ہے ہاتھ قائم کا ہوگا پید اللہ کی یار گوھر نہیں فرمایا اللہ تو جیس میں رکھتا ہی نہیں تو سامنے کون ہوں گے ہاتھ میرے سرکار فرمائیں گے تاولو الہ بیت اللہ ہاؤ زہیید اللہ یہ میں نے بلا تشبیح سے لیے کہا محمد وعال محمد وہ ہے جنہیں کسی کے ساتھ تشبیح بھی نہیں دی جا سکتی ہے تشبیح تو اس کے ساتھ دی جائے جو ان سے پہلے ہو اس لیے تو اس سے تشبیح دیتے ہیں پہلے فقط وہ ہے ہوئے 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 سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے دو چار بندے ہیں جو میرے ساتھ شادی سمجھ گئے ہیں آؤ اللہ کی بیت کرو کسی مولوی کے پیٹ میں مرود نہیں اٹھتا مسجد آزم میں مسجد جمکران میں خطبے دیا جاتے ہیں ہم خود پڑھتے رہے ہیں وہاں جا کے اب اللہ حسن نکوی صاحب وہاں خطبہ دیتے تھے بودوالے دن چھبے جمعہ خطبہ دیا کرتے تھے سرکار یہ کہیں گے آؤ میری بیت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے بیت قائم کی بظاہر ہوگی ہاتھ قائم کا ہوگا لیکن حقیقت میں کس کی ہوگی اللہ کی ہاتھ قائم کا بایت اللہ کی کسی مولوی کے پیٹ میں مرود نہیں اٹھا ہاتھ قائم کا بایت اللہ کی یہی تو نہ سمجھاتا ہوں پیٹا ہوں روتا ہوں ریسک اللہ کا ہے ہاتھ امام کا ہوگا کیونکہ ید اللہ امام ہوتا ہے مظہر امام ہوتا ہے نمائندہ امام ہوتا ہے بسم اللہ آپ سلامتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مل گئے ہائے داری آف لجی میرے ایسا کی عبادت مکمل عدان کا وقت قریب چند جملے مسائق پہ بھی پڑھیں گے اب ہاتھ کس کا ہے امام کا بایت کس کی ہے اوہ یار ہوں نے پھر قرآن دیا آئے سنا چوپ جڑی ہے نا چوپ منو کہنے دیا آئے سنا روایت نہیں چلو چلو میں قرآن کیا سنا دیتا ہوں کیڑی کو سورہ فتح دور ہے سورہ فتح دور نہیں قرآن دور نہیں میں سورہ فتح کی دس نمبر آیت پڑھتا ہوں کیسے جلدی ہو قرآن ابھی ممبر پر لے کے آئے بے تیری زبان سرکار مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا محمد مصطفیٰ تھے نا انہوں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے باید مصطفیٰ کرنا شروع کینا جب سب سے اوپر خائبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا جناب جبرائیل سورہ فتح کی دس نمبر آیت لے کے آئے محمد اللہ کہہ رہا یداللہ ہو ہے فوقائے دیہ محمد اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے ہون بھی جداہت نہیں اٹھے آ مل گئے مل گئے باتیں اتنی ہوتی ہیں ایک مجلس میں بندہ کتنی باتیں کر لے دیکھ گھنٹے پونے گھنٹے پہ جا میں نے جتنی بھی سنائی ہے ایک روایت ایک روایت باقی جتنی پڑی ہے تاکہ یہ شک نہ ہو کہ کہاں سے پڑی اس کے بعد بھی سوچ لو اللہ قیامت علی دنوی نظر نہیں جیانا یہی پہ بات میں ختم کرنے لگا ہوں شیعہ بیٹھے ہو ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسمانی آس مبرہ ذات کا نام ہے اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا کیوں؟ الحمد میں کہتا ہے اللہ مالک یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے ہائے ہائے علی کا مالک بھی اللہ ہے یوم دین کا مالک بھی اللہ ہے مگر حاکم علی ہے حاکمیت علی کی ہوگی بس آباد رہیں شاد رہیں حاکمیت علی کی مگر مسلمانوں نے اسی علی کی اولاد کی حیاء نہیں کی آپ سلام مت رہیں جس نے ہائے کر دی اس نے عبادت مکمل کر لی ہے کیونکہ یہ شہادت مقصود طرف تین رجب والے دن ہی پڑی جاتی ہے خدا کی قسم امام علی نقی علیہ السلام میرا وہ مظلوم امام ہے جس نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنایا یہاں پہ اگر صدا تو بیٹھے ہونا نقوی صدا تمہارا ہاتھ بنتا ہے ایک صحابی نے آکے پوچھا مولا یہ گڑا کیسا بنا رہے ہو امام روکے کہتے ہیں مضیب یہ گڑا نہیں ہے یہ میں اپنی قبر بنا رہا ہوں کہا مولا امام علی نقی اپنی قبر خود بنا رہے ہو کیا کیا کروں میرے حسن عسکری کا سن چار سال کا ہے ہائے ہائے میرا بیٹا چار سال کا ہے وہ اتنی محنت اور بوجھ کیسے اٹھائے گا حجر قومل اللہ ایک جملہ مسائب کا سن لو ہر امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے اس امام کی غربت میں آپ کو اور آپ تو میڈیا کا دور ہے فاسٹ دور ہے پہلے تو سنا ہوا تھا اب تو آپ نے میڈیا کے ذریعے وہ زندان دیکھ بھی لیا خدا کی قسم وہ گیارہ فٹ تک زمین میں تھا جس کے دائیں بھی میخے لگی ہوئی تھی پائیں بھی میخے لگی ہوئی تھی امام کا جا سلام ہو میرا اس داد علی نقی پہ جب ان ملعونوں نے اسے زہر دیا نا جب وہ تربتا تھا نا دائیں ہوتا تو میخے پسلیوں میں کہ سلام ہو میرا اس دادے پہ جس کا آدھا گوشت زندان کی سیخے کھا گئی ہائے ہائے ہو گئی میرے سے کی عبادت خدا کی قسم روحانیت ہے مقبولیت ہے مولا کے جس کے وضائل اور مسائب کم کم پڑے جاتے ہو لوگ اس کی غربت پہ ہائے کر رہے ہیں چار سال کا سان ہوا نا میرے مولا امام حسن عسکری پادشاہ کا اللہ لانت کرے اس متوقع ملون پہ اس نے سرکار کو مدینے سے سامر رہ کی تا جب بلایا نا ہائے ضرور کر دینا گھوڑوں پہ سوار ہوئے میرے امام اپنے بیٹے کو ساتھ لیا علماء تاریخ نے جتنا ملتا ہے میں اتنے ہی پڑھوں گا کیونکہ امام کی نسبت سے اگر کوئی جھوٹی روایت بھی پڑھی جائے نہ روزہ رہتا ہے نہ عبادت رہتی ہے جتنی تاریخ میں ملی ہے نہ بھائی میں اتنی پڑھوں گا نو یا سات میل ابھی امام حسن عسکری بابا کے ساتھ چلے تھے نا چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاندھ کے کہتے ہیں بابا میں تھک گئے ہوں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہائے ضرور کر دینا اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا اتنا میرے امام علی نکی پادشاہ نے سنانا جو امام کا تابوت اٹھانے آئے ہو دھارے مار کے رونا شروع کیا امام حسن عسکری کہتے ہیں بابا جان اتنی سی بات پہ کہ میں چل نہیں سکتا میں تھک گیا ہوں میرا سن چھوٹا ہے آپ دھارے مار مار کے رو رہے ہیں کہا میں تیری وجہ سے نہیں رو رہا تو تو ساتھ میل چلا ہے مجھے وہ آقا زادی یاد آئی جو کئی میل شمر کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتی رہی اور کہتی رہی میرا بابا حسین نمازی اور میرا بابا نمازی عجر حکم اللہ جو سمجھ گئے ہو آپ سلام مت رہے سلام مت رہے بس ختم ہوگی میرے سکھی بادت ازان کا وقت قریب ہے میں نے صرف دو جملے اور پڑھنے ہیں ایک روایت میں چھتیس سال کی قید ایک روایت میں تئیس سال کی کسی نے چھپیس لکھا ہر ایک مورخ ہے مورخ مورخ ہوتا ہے تاریخ کی اور بات ہے آل محمد کا جب وارث آئے گا وہ بتائے گا کتنے ظلم ہوئے یہ تو قائن بتائیں گے نا ہم کے دادا کے ساتھ کیا ہوا ہم نے پرسا مولا قائن کو دینا لیکن میرے امام کہتے ہیں مجھے دکھ یہ ہے ظلم سب کے ساتھ ہوئے لیکن اللہ لانت کرے اس متوکل پہ اس نے جتنا امام علی نقی کا مزاق اڑایا ہے میں صرف تاریخ کے جملے پڑھوں گا شاہ صاحب میں صرف تاریخ کے جملے یہ تو آپ کے اندر درد ہے مولا کی محبت کا درد ہے جو باہر نکھل کے آنسوں کی صورت میں شاہ جی جتنے سادات ماتمی بیٹھے ہو ایک دن ہاتھ ہوگی ہمیں کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں پاغلو کی طرح روتے ہیں تاریخ ہوا ہے تیرہ گھنٹے ایک دن امام علی نقیس ملون کے دربار میں کھڑے رہے یہ شراب پیتا رہا اس نے اتنا امام کی توہین کی ہے صاحب کتاب نے لکھا ہے کتاب پاکستان میں پہن کر دی جاتی ہیں اس نے اتنی کستاخی کینا کہ امام جب اس کے دربار سے نکلے نہ گلی میں دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے تھاڑے مار کے روتے ہیں تھاڑے مار کے روتے ہیں مولا کے صحابی کہتے ہیں مولا آج حد نہیں ہوگی کیارہ گھنٹے کھڑے رکھا آپ کی توہین کی آپ کا رونا پنتا ہے امام کہتے ہیں خبردار میں اپنے کھڑے ہونے پہ نہیں روتا میں مارتا ہوں میں ازاد تھا کیارہ گھنٹے کھڑا رہا آئے میری دادی زینہ پنتالیس گھنٹے کبھی شام کا دربار اور کبھی ابن زیاد کا دربار اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے آج رکم اللہ آج رکم اللہ مولا تمہاری حائے قبول کر دے مولا تمہارے حائے کو عبادت میں شمار کرے آج رکم اللہ آج رکم اللہ سلام ہوں میرا اس امام علی نقی پہ کہ جس نے اپنی قبر آخری جملہ میں ختم کرنے لگاؤں امام کا تعبوت برامد ہو جائے گا میرے حصے کی اتنی عبادت بھی ہوگی میں سمجھتو مولا نے اپنی پارکاہ میں منظور و مقبول فرما اس کا آجر آپ کو بھی دے مجھے بھی دے بانیان کو بھی دے اسی جملے پہ حائے کر دینا امام قبر بناتے بناتے نا امام حسن اسکری قریب آئے نا امام بیٹھے گا اللہ جانے جو وقت کے امام کو پرسا دینے آیا میں بالکل خطیب آنا ہاشیارہ ہی نہیں کر رہا نہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں منت جی آنکھ ہوتے بند کر کے پڑھ دینا جنہوں رونا آوے بسم اللہ ورنہ ہائے کر دینا امام علی نقی نے امام حسن اسکری کو قریب بٹھایا نا بٹھا کے کہا دیکھ قبر ایسے بنتی ہے نہیں نہیں بندوں کو سمجھ نہیں آئی ہے بندوں کو سمجھ نہیں آئی کہ بابا مجھے کیوں بتا رہے ہو قبر ایسے بن نہیں ہے قبر ایسے بنائی جاتی ہے کہ حسن اسکری ایک وقت قربت آئے کا تجھے بھی اپنی قبر خود بنانی پڑے گی تیرا بیدہ پانچ سال کا ہوگا زمانہ دشمن ہوگا اتادارو یہ کہانا خون کی الڈی آئی میرے امام کو جگر کے ڈکڑے کٹ کٹ کے گرے نا جنت الپکی کی طرح مو کر کے کہا کہ دادا ہسا تو خوش کسمت رہا جب آپ کو زہر ملا زینب جیسی آج روکم اللہ آج روکم اللہ زینب جیسی پہن ساتھ آخری جملہ پڑھوں ہائے کرو گے یہ شہادت کوئی نہیں پڑھتا امام کے چار بیٹے ہیں روایت میں نو یا دس بیٹیاں ہیں زہر اتنا شدید تھا زہر اتنا شدید تھا امام تڑپتے تھے نا کبھی میخے یہاں سے گر جاتے ہیں کبھی یہاں سے امام کو جب باہر لایا گیا نا امام نے فقط اتنا کہا کوئی مجھے پانی پلا دے اولاد والے بیٹھے ہونا صرف اولاد والے ہائے کر دو میں سمجھو گا عبادت ہو جائے گی کام مجھے کوئی پانی پلا دے چار بیٹے چار جام لا کے سامنے کھڑے ہوگے ایک بیٹے نے چام دیا نا امام کے ہاتھوں پہ آیا اللہ جانے کیا یاد آیا ہاتھوں نے کام پنا شروع کیا امام کے ہاتھ سے چام گرانا دوسرا بیٹا کہتا ہے میں پلا دوں بابا کہا نہیں اب مجھے پیاس نہیں رہی اب مجھے پیاس نہیں رہی امام علی نکی ماتم کر کے کہتا ہے تابود برامد ہونے لگا آئے کر کے عبادت کر لو کہا بابا پیاس کیوں نہیں رہی زہر ملا ہے پانی تو پی لو تاب میں نے ایک آواز دی تم چار بیٹے پانی لے آئے آئے میرا دادا ہوسائے سر سجدے میں تھا اور ادھر زر میں چلتی ادھر کا دا پاس موسیقا